اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری جو پرسنلٹی ہے اس کا روب ہو دب دبا ہو ویلیو ہونی چاہیے لوگ ہمیں کھونے سے ڈریں یعنی کہ ہماری پرسنلٹی کا روب ہی اتنا ہو روب کا مقصد نہیں نیگٹیو روب روب کا مقصد ہے کہ آپ پاور فول ہیں سٹرونگ ہیں جس وجہ سے روب آپ کا جنریٹ ہو رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے ایٹیٹیوڈ ہی آپ کا ایسا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں ان پر بات کریں گے ویڈیو کو گوھر سے سننا ہے اینڈ تک بھی دیکھنا ہے اور کمیٹس لازمی کرنے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا میں آپ کو چھوٹی سی ٹیکنیکل چیز بتاتا ہوں آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ نے یہ ایک سائکھولوجی ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہی کرنا ہے آپ یاد رکھئے گا انسان ہمیشہ اس چیز سے ڈرتا ہے جس چیز کا اسے پتا نہیں ہوتا یا جس چیز کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اس چیز کی طرف وہ زیادہ جاتا بھی ہے اور اس چیز سے ڈرتا بھی ہے یعنی کہ جو انسان آپ کو آپ جس کو انڈرسٹینڈ نہ کر پائے اس انسان سے آپ کو ڈر بھی لگتا ہے ایک بندہ جس کو آپ نے جان لیا کہ اس پر یہ ریاکشن ہوگا اس پر یہ ہوگا اس انسان سے آپ کو ڈر نہیں لگتا نہ ہی اس کی پرسنلٹی کا روب ہوتا ہے تو آپ نے بننا ایسا ہے کہ آپ کی پرسنلٹی کو کوئی جلدی میں دیکھ پائی ہیں سمجھ پائی ہیں مکمل کسی پر مت کھل کے آ جائیں آپ دیکھیں گے آپ جس انسان کے لائک پیچھے ہیں آپ پر اس کی پوری پرسنلٹی ظاہر نہیں ہے آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس پر ٹھیک ہے آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ کس ٹائب کا بندہ جس کو کھونے سے آپ ڈر رہے ہیں آپ کو شک ہوتا ہے اس کی پرسنلٹی مکمل ظاہر نہیں ہے کہیں پر لگ رہا ہے وہ آپ سے سچا ہے کہیں پر لگ رہا ہے نہیں جھوٹ ہے کہیں پر کیا فیلنگ آتی کہیں پر کیا آتی ایک جیسی فیلنگ نہیں آرہی exactly آپ کو نہیں پتا لگ رہا جس وجہ آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے تو کیا ہو رہا ہے آپ ان کے پیچھے ہیں آپ ان کے پیچھے ہیں اور ان کو کھونے سے بھی ڈر رہے ہیں ان کی پرسنلٹی آپ کے ذہن میں بڑی وہ مہان بن گئی ہے ایسے ہی جن کی پرسنلٹیز ایسے ہوتی ہیں جن کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا جلدی میں ان لوگوں کی طرف لوگ جاتے ہیں ان کا روب ہوتا ہے ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یاد رکھنا یہ پہلی چیز میں نے آپ کو سب سے ایمپورٹنٹ بتائی ہے اس کو اگنور نہیں کرنا بڑی ایمپورٹنٹ ہے اس پر آپ دیپلی دیکھو گے واقعی ایسا ہو رہا ہے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہیں پر سپیچ کرنی ہے ٹھیک ہے بڑا کراؤڈ ہے آپ نے کبھی سپیچ نہیں کتنا ڈر لگے گا آپ کو ڈر لگتا ہے کیوں لگتا ہے وہاں کے لوگوں کا نہیں پتا کیسے ہیں آپ کو ریجیکشن کا ڈر لگتا ہے کہ کوئی مجھے ریجیکٹ نہ کر دے میری بیشتی نہ ہو جائے اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایکچلی آپ کو لوگوں کو کراؤڈ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے اگر گھر میں بیٹھے پانچ آر لوگ ہیں ان کے سامنے بول جاؤگے کیوں بول جاؤگے سب اپنے پتا ہیں یہ کیسے ہیں کیا کیا ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو تو جہاں پر انڈرسٹینڈنگ کم ہوتی ہے وہاں پر ڈر ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کم ہونے کا یہ مقصد نہیں آپ اگلے کو سمجھ نہیں رہے یا وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ والی بات نہیں کر رہا آپ کی پرسنلٹی ایسی ہے کہ آپ اپنی اندر کی ساری چیزیں ظاہر نہیں کر رہے یہ والا یہ سمجھنا وہ یہ سمجھنا نہیں کہ آپ کے درمیان کتنا وہ جو ہے نا ایک دوسرے کو سمجھتے ہو وہ انڈرسٹینڈنگ الگ ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ نا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ آپ خراب کر دو یہ چیز ذہن میں رکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں اگلہ آپ کو نہیں سمجھ رہا آپ کی پرسنلٹی کو اندر کے چیزوں کو نہیں سمجھ رہا یہ چیزیں یاد رکھنا سیکنڈ چیز اس سے ریلیٹڈ یہ کہتے ہیں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سائلنٹ مین اس ڈینجرس تو سائلنٹ مین بھی ڈینجرس ہی ہوتی ہے آپ یاد رکھیں کہا جاتا ہے خاموش مرد بڑا خطرناک ہوتا ہے جو خاموش رہتا ہو زیادہ تر یعنی اس کی پرسنلٹی میں زیادہ بولنا نہ ہو وہ خطرناک ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ خاموش مرد خطرناک کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ اگلا انسان اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا جب اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا تو کیا وہ خطرناک بن جاتا ہے آپ کو اس کے دل کی فیلنگز کا نہیں پتا لگتا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں پتا جو بولتا کم ہے اور اس سے اس کی پرسنلٹی اٹریکٹیو بن جاتی ہے اب دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھئے گا بولنا کم اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے وہ والا بولنا کم کسی کام کا نہیں ہے آپ کے اندر کانفیڈنس بھی ہے آپ کے اندر ہر چیز ہے آپ نے پرسنلٹی کو مینٹین کی یہ ہر چیز ہے آپ کے اندر علم بھی ہے ہر چیز موجود ہے پھر بھی آپ خاموش رہتے ہیں that خاموشی is very powerful یہ نہیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنسی نہیں ہے پھر آپ چھپ رہتے ہیں پھر آپ وہ کہیں powerful کیوں نہیں بن رہتے ہیں نہیں بنے گی آپ کے پاس knowledge ہے زخیرہ ہے جہاں بولنے کی ضرورت ہے بولتے ہیں حضور نہیں بولتے ہیں حضور آپ چیزوں پر خاموش رہتے ہیں یہ powerful چیز ہوتی ہے سمجھ آ رہی ہے ہر چیز ہے آپ کے پاس پھر بھی خاموش ہیں یعنی کانفیڈنس نہیں ہے علم نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں ورنہ تو اگر چیز کا پتہ ہوا تو بہت بولتے ہیں تو اس چیز کا اثر نہیں ہوتا یاد رکھئے گا میری بعد اب تھوڑا سا ایک اور چیز پر آتے ہیں بڑی ایمپورٹن چیز ہے یہ میں نے reaction کے اندر بتایا بھی تھا stop reacting react نہیں کرنا react نہیں کرنا جو کہ میں بتا چکا ہوں ویڈیو کے اندر اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے دیکھو ہر انسان آپ کو کوئی بات بتا کیوں بولتا ہے آپ کو کسی نے بولا کہ فلاں کام تم نے ٹھیک نہیں کیا ٹھیک ہے آپ کو کسی نے بولا کہ میں نے تمہیں بولا تھا یہ نہیں کرنا کیوں کیا تو وہ actually وہ اگلا بندہ یہی چاہ رہا ہے کہ آپ react کریں سمجھا رہی ہے اگلا بندہ یہی چاہ رہا ہے کہ آپ reaction دیں جب بھی کوئی انسان آپ پر غصہ کرتا ہے چلاتا ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے reaction آئے کچھ نہ کچھ بولے اگلا بندہ تاکہ میں اس کو دو باتیں اور بولوں تاکہ یہ control میں آئے میرے جب آپ کسی کو reaction نہیں دیتے میری بات یاد رکھئے گا جب آپ کسی کو reaction نہیں دیتے تو سمجھیں آپ اس کے control میں نہیں جا رہے یا وہ بندہ آپ کو control نہیں کر پا رہا مسئلہ یہاں پر آ کر بن جاتا ہے پھر وہ اگلا بندہ لچار بن جاتا ہے بندے کو reaction دے دیتے ہونا بہت جلد کسی بھی انسان کو لوگوں کو فوراں تو کیا ہوتا ہے پھر آپ ان کے control میں آ جاتے ہیں آپ کی اور کمزوریوں اور باتیں بھی آ جاتے ہیں لیکن جب آپ reaction نہیں دیتے تو وہ جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوگا ایک بندہ جو چیز چاہتا ہے نہیں ہوتا تو اگلا بندہ ہی frustration کا شکار ہو جائے گا بیچارہ weak ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا تو یہ چیز ہے ذہن میں رکھیں اب ایک اور last چیز میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے اندر impulsive نیس ہے نا پھر بھی آپ کی personality کے اندر روب دب دبا نہیں ہوگا impulsive نیس کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے psychology کے اندر جلد بازی یعنی کہ ہر چیز میں آپ جلد بازی کرتے ہیں especially reaction دینے میں especially reaction دینے میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں آپ تو آپ کے اندر impulsive نیس ہے impulsive like میرا ہاتھ کسی گرم چیز کو لگا میں نے پیچھے اٹھا لیا یہ impulsive نیس ہے تو یعنی کہ آپ کوئی بھی action کوئی بھی چیز کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہی نہیں ہیں یعنی کہ سوچ آتی نہیں بس اٹھا لیا چلے یہ کرنا ہے کر دیا تو آپ کے اندر impulsive نیس ہے یعنی کہ جلد بازی ہے بس سوچا نہیں بس کر دیا کر دیا کر دیا اور جب آپ آپ سوچے بینا کچھ کر دیتے ہو تو ہوتا کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے against میں آ جاتی ہیں تو آپ آپ نے کس چیز کو understand کرنا ہے کہ اپنے اندر سے impulsive نیس کو کم کرنا ہے یا ختم کر دینا ہے کم تو ختم تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے انسان ہے آخر اللہ نے بنائی ایسے لیکن کم ہو سکتی ہے یہ impulsive نیس کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر impulsive نیس ہونی چاہتی ہے ہو گیا جی وہ naturally ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا قانون ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی جن میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جن پر اللہ نے کہا ہوا ہے کہ سوچ وچار کرو سوچو دیکھو غور و فکر کرو غور و فکر کا کیوں ذکر آتا ہے آتا ہے نا غور و فکر کریں تو غور و فکر کا اسی وجہ سے آتا ہے کہ بندہ میرا سوچے ہم سوچتے نہیں ہیں آپ جز رات کو چھت پہ چلے جائیں آئیں گے جس غور و فکر تو کریں دنیا میں اللہ نے کیا بنا دیا ہے کیا کر دیا ہے اتنے انسان ہر انسان دوسرے سے مختلف اور آپ کو جیسے ایک انسان چاہیے سمجھا رہی ہے تو کیا اللہ نے کیسی آپ کی اندر کیسی پروگرامنگ کر دی ہے سمجھا رہی ہے یعنی کہ آپ اللہ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ہم بڑے وہ بن رہے ہوتے ہیں ہلاکو خان جی فیرون بن رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں لیکن آپ دیکھیں آپ کا دماغ ہی آپ کے کنٹرول میں نہیں آرہا آپ کسی کو کیا کنٹرول کروگے دنیا کو کیا کنٹرول کروگے آپ ہی اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہو تو اللہ نے کیا نظام بنا کر رکھ دیا ذرا غور و فکر کیا کریں پھر آپ کو پتہ لگے گا ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سکھی ہوں گی سو تھینکیو فر واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ